ہم بنا رہے ہیں سب سے آسان ریسپی ہے یہ بہت ہی ایزی ہے اور رمضان کے سلسلے میں ہم نے جو رمضان پیکج ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے تو اس میں یہ چنی کی دال کے پکوڑے بنا دیوں پہلے ہم نے چنی کی دال کے پکوڑے بنایا تھے لیکن وہ کباب سٹائل کے بنایا تھے اس میں ہم نے پالک دھنیا وغیرہ یوز کیا تھا اور اس کا لنک جو ہے وہ بسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا وہ اس میں آپ کو مل جائے گا اگر وہ بنانا چاہے تو آپ اس کو یوز کر لیں یا یہ اس کے لیے یہ کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے سمپل صرف چنی کی دال کو ہم نے بھیگو دیا اس کو تقریباً پانچ گھنٹے بھیگانی پڑتی ہے تو میں جب بناتی ہوں رمضان میں تو میں اس کو صبح بھیگو دیتی ہوں سات بجے کے قریب اور ہم اس کو چار بجے پیس وغیرہ کی تیار کرتے ہیں میں سل پہ اس کو پیس تھی ہوں لیکن آپ اگر اس کو چاہیں تو گرینڈر میں پیس سکتے ہیں تو اس کو میں نے پیس لیا ہے اس میں ابھی میں نے کچھ نہیں ڈالا یہ اس طرح کی ہے اس میں زیادہ پانی آنی بھی نہیں ہے زیادہ اور اس طرح اور اگر پانی جوسر میں ڈال کے پک کر رہے ہیں اور پانی آہ بھی جاتا ہے تو اس کو جو سٹینر ہوتا ہے چائے والا اس میں ڈال کے رگ دیں تو اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے میں اس میں دو مرچیں ڈالوں گے ہری مجھے اس طرح کٹنے کی عادت ہے کٹنگ بوٹ پہ مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں اس طرح ایزیلی کٹ لیتی ہوں لیکن اب نئے بچے جو ہیں وہ کٹنگ بوٹ یوز کریں اور یہ پیاز میں نے اس سٹائل میں کٹی ہے چھوٹی چھوٹی اس کو میں نے کٹا ہے جیسے ہمیں ڈے کے لئے ہی 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 ڈالوں گے کیا پیاز میرے جیسے میں زیادہ ڈالیں گے میں نے اس میں ایک بڑی پیاز ڈالیں یہ وآل لی لی مینے دال پی سی ہے جب ہلیں اس میں ایک 40 بڑا جیسر ہے جو پیاز ہوتا وہ ڈال کرنیا ہے سوڈہ یہ بیکنگ سوڈہ نہیں ہے یہ جو کھانے والا white soda مدلہ بیکنگ downed Virginia بیکنگ سوڈا ہے یہ اور یہ دیکھنے کے کتنا ہے یہ اتنا سمیں ڈالوں گے اس لئے کہ زیادہ ڈالیں گے تو پھر یہ تیل بھی اسی دے حساب سے لیتا ہے تو زیادہ تیل چیز ہو جائے گا تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا اور اجوائن میری ہر ریسپی میں اجوائن ضرور ہوتی ہے یہ تھوڑی سی اجوائن ہے اجوائن یہ فائدہ مند ہے اور اس پکوڑے کے لیے گیس وغیرہ بھی نہیں بنے گی اور نقصان نہیں کرے گا نمزان میں یہ ایزی ہی کھائی جاتے گے اس پہ ہم تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اس کو میکس کر کے چک لیں لیکن نمزان میں تو چک نہیں سکتے لیکن اس کا حساب رکھیں کہ ایک پیالے ڈالیں تو ہم نے اتنا نمک ڈالا ہے یا کسی کو چکھا لیں بچوں کو اور مرچیں اگر زیادہ پسند کہتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں نہیں تو یہ مرچ کافی ہے اس لئے کہ ہم نے ہری مرچ بھی ڈالی رہی ہے تو اب ہم اس کو میکس کریں گے اچھی طرح میکس کر کے ہم اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اسے دس منٹ چھوڑ دیں گے اسے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے تو ہم ٹیل رکھتے ہیں چھولے پہ گرم ہونے کے لیے جب تک یہ ریسٹ کر رہا ہے یہ میں نے ٹیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم اس میں چھوٹی چھوٹی سے یہ بنا کے ڈالیں گے اپنی اپنی سے یہ ہمارے گھر امی کے گھر تو یہ لازمی روز بنتا ہے اور اس کے بغیر ہماری آفتاری نہیں ہوتی سب کو مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ یہ والے پکوڑے چنی کی ڈال کے ہونے چاہیے اور وہ ہم چپٹے والے کھاتے ہیں جو کباب سٹائل کے پینے ڈالے تھے اپنی ویڈیو میں وہ والے زیادہ پسند کی جاتے ہیں یہ نہیں تو میں اب اپنی آسانی کے لیے یہ والے زیادہ بناتی ہوں ہمارے میرے ان لوز میں یہ نہیں کھائے جاتے تھے وہ آلو کے پکوڑے کھاتے تھے سب تو میں کبھی کبھی اپنے لیے یہ بناتی تھی ابھی بھی میں یہ بناتی ہوں تو اب اس یہ بھی سب کو بہت پسند آتے ہیں بس اب یہ فرائی ہو جائے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں نکال کے ایسے ہو گئے ہیں اور میں اس کو نکال کے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں ویسے تو یہ میں املی کی چٹنی یا اس کے ساتھ سرف کرتی ہوں ادرک کی چٹنی میں نے ڈالی تھی اپنے اس پہ کملی کی چٹنی کا بھی میں نے ڈالا ہے اس کا لنک آپ چیک کر لیں اور ڈسکرپشن میں اور اس کے ساتھ جو ہم ادرک اور ہری مرچوں کی چٹنی میں رکھتی ہوں وہ بھی میں نے اس پہ ڈالی بھی ہے تو آپ اس میں دیکھ لیجے گا ابھی میں اس کو اس کے ساتھ سرف کر رہی ہوں کیچپ کے ساتھ اور انگلد تو آپ کو پکوڑے پر ہوں از سرفان ہے آپ کو پکوڑے پر ہوں پسند آئیں گے مجھے امید ہے اور اس لیے کہ یہ بہت ہی خریسپی ہوتے ہیں کھانے میں اور اگر زیادہ آپ لوگ کو کوئی خٹا پسند دو تو اس میں تھوڑا سا لیمن چھڑکتے ہیں یہ میں تھوڑا سا لیمن چھڑکتی ہے اور بیسے یہ بہت مجھے دار ہے بہت ہی خریسپی ہے اس کو آپ کھا کے ٹیسٹ کریں پہلے تو بھی اس کو بنایں گے دائرے بنائیں گے جب ہی ٹیسٹ کریں گے اس کو کھائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کو بہت اچھے لگیں گے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے بہت ایزی ہے یہ اب تو جوسر میں گرانڈ انا پیس جاتا ہے تو پلیز شیئر کریں میری اس ریسپی کو اور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب